دادات اور بڑھاتے پھر آواز آتی فلاں قبیلے کے بکریوں کے برابر لوگ کے برابر ہم نے امت بخش دی گئے پھر کہتے ہیں نہیں اللہ اور بڑھاتے آواز آتی گئے جا آدھی امت بخش ڈالی گئے کہتے ہیں اللہ اور بخش دے آواز آتی گئے اوہ سجدے سے سر اٹھا لے آدھی امت ہم تیری سفارش سے بخش رہے گئے اور آدھی امت افطال قادر جی لانے کی دعا سے بخش رہی گئے نارے تکبیر نارے رزالت مسلک اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت مفتی حماس صاحب قبلہ مراد آبادی نارے تکبیر کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں لگے آلہی عبدالقادر کو انہیں آواز آئی میرے محبوب کا بیٹا ہوگا زور سے بولو سبحان اللہ اوہ یار دو دو بیٹے بیٹھیں پھر بھی سبحان اللہ بولنے میں دکت ہے میرے محبوب کا بیٹا ہوگا نام عبدالقادر ہوگا سنو ویس جیسے میں نے نبیوں میں محبوب کو بے مثال بنایا ہے نا ویسے ولیوں میں میں نے عبدالقادر کو بے مثال بنایا ہے یہ اللہ کتنی شان والا فرمایا سن جب نبیوں سے میساق لیا تو میساق اور وعدے کے گا میں نے سارے نبیوں کی گردنیں اپنے محبوب کے آگے جھکائی لیکن جب میں عبدالقادر کو پیدا کروں گا وہ جب ولایت کے علم میار پہ فائز ہوگا جب عرشہ ولایت پہ اس کا صورت چمکے گا میں اس سے کہوں گا پیارے اب اعلان کر دے وہ کہے گا قدمی حاضی خی علا رقبت کلے ولی اللہ اے ویسے نبیوں کے لیے سارے نبی نے گردن جھکائی تھی میرے محبوب کے لیے سارے نبیوں نے گردن جھکائی تھی عبدالقادر کے لیے قیامت تک آنے والے سارے ولی اپنی گردنیں جھکا آلہ حضرت آلہ آلہ حضرت آلہ ہاں تبھی بریلی سے آواز آتی قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نمہ کے آواز اس لیے کہتا ہوں بریلی ہو کے مرنا بس ایمان والو اللہ سے درو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ سے درتے رہو کسی کا حق نہ مارنا کسی کو دکھ نہ دینا فرائض و واجبات پر پابندی سے عمل کرنا تقوی کسے کہتے ہیں تقوی کا مسئلہ بات لمبی ہو جائے گی بابو میں میرا رات دن بولنے کا مسئلہ ہے اے ذرہا ہم اہربانی کریں میری بات سن لیں مجھے روز بولنا رہتا ہے اور میں تھک چکا ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھیں انشاءاللہ کبھی پھر سن لینا بھائی کبھی پھر سن لینا بس میں بات آخر کرنے لگا ہوں مجھے بات سن لیں یا ایواللہ دینا بھائیواللہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو جانتے ہو حضور کی امت میں پیدا ہونے کا شرف کیا ہے قیامت کے دن ہر امت کو آواز دی جائے گی یا ایمان والو ہر امت کو آواز دی جائے گی یا اے ایمان والو لیکن جب حضور کی امت کو آواز دی جائے گی نا تو کہا جائے گا یا اولیائی یا اے میرے دوستو حساب دے کے جاؤ اپنا رب حساب سے پہلے اگر دوست کہہ دے تو پھر تو بیڑے ہی پا رہے بیڑے ہی پا رہے تو یہ حضور کی امت میں ہونے کا شرف ملا توجہ ہے نا یا ایواللہ دینا متقل ایمان والو تقوی اختیار کرو تقوی کیا ہے فرمایا گیا کسی جھاڑی دار جگہ سے کپڑوں کو بچا کے نکل جانا کانتوں سے بچا کے کپڑے بچا کے نکلنا کس کو کہتے ہیں جو جن چیزوں سے رب نے روکنے کا حکم دیا رکنے کا حکم دیا ان چیزوں سے دامن بچا کے نکل جانا اسے تقوی کہتے ہیں نمازیں پڑھیں روزے رکھیں حج زکاة سب دیں لیکن اس کے بعد بھی ایمان کا خطرہ ہے اللہ نے فرمایا شیطان چھین سکتا بڑے چھچوں کی چھین لیے پھر ایسا کرنا اللہ والے کا دامن تھام لینا اللہ والے کا دامن تھام لوگے نا تو نہ یہاں شیطان کچھ بگاڑ سکتا گئے نہ وہاں کچھ بگاڑ سکتا گئے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا گئے اصحابِ قیف کی بات سنیے نا ہے کتہ بھوکنے لگا تو انہوں نے کہا اے کیوں بھوکنے چل 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 تو کتے نے کہا اللہ زبان دے نا آج میں باتیں کرنا چاہتا ہوں ان سے اللہ نے اصحابِ قیف کے کتے کو زبان دی اس نے کہا ڈانٹ کیوں رہے اس نے کہا تُو کتہ ہے تُو امبے بھونکے گا لوگ ہمیں جو بادشاہ کے سپائی ہیں پکڑ لیں گے کتہ کہنے لگا میں وہ کتہ نہیں ہوں جو ولیوں کو بھونکتا ہو مجھے لے چلو کیا کرے گا کد تمہاری چوکھٹ پہ بیٹھ کے پہرہ دیتا رہا ہوگا ساتھ لے کے چلے گئے نا یہ ہمارے سر کے تاج ہے علماء سے پوچھئی یہ بتائیں گے ساڑھے تین سو سال تقریباً سوتے رہے اسحابِ قیف لگ بھگ ساڑھے تین سو سال سوتے رہے کتہ بھی وہیں سوتا رہا تفسیر میں آتا ہے جب فرشتے آتے تھے نا اسحابِ قعف کو کروٹے بدلوانے تو وہ کتے کو بھی کروٹ بدلوا کے جاتے تھے یہ ان کی چوکھٹ پہ بیٹھنے کا سلاح ہے پوچھوئی ان علماء سے قیامت کے دن نا یہ کتہ بھی جنت میں جائے گا جائے گا نا فرشتے پوچھیں گے کتہ ہو کے جنت میں جا رہا ہے کتہ ہو کے مڑ کے دیکھتے کہے گا جی اکیلا نہیں آیا ہوں ان کے ساتھ آیا ہوں اکیلا نہیں ہوں ان کے ساتھ ہوں پتہ چلا اگر اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو تو کتہ جنتی ہو جاتا ہے اگر ایمان والا بیٹھے تو پھر بریلوی جنتی کیوں نہیں ہو سکتا تب ہی تو ہم کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگے ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان نہ گیا یا ایوہ اللہ دین آمان اتق اللہ وکونو ما صادقین ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات چمن رہا پھول کے لیں گے زندگی رہی پھر ملیں گے مسافر ہیں ہم بھی مسافر وہ تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر لیجئے سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ محمد الرسول اللہ مسئلہ کے عالی حضرات مسئلہ کے عالی حضرات عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت بستی بستی قریا قریا وما لینا اللہ البلاغ السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم